اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہیں اچھا جی کافی لیٹ ہی ہو گیا تو انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امازون کے تینوں موڈلز کے بارے میں ٹھیک ہے ہمارا فوکس جو ہے ہمارا پروپر جو ٹریننگ ہے وہ تو میں نے ابھی فرس جو سٹارٹ لینا ہے امازون ڈراپ شپنگ سے لینا ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہا لئے تو انشاءاللہوں کے دوسرے جو موڈلز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے جیسا کہ یہ تین موڈلز ہیں جیسا میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا پرائیوٹ لیبل جسے پی ایل بولتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ہالسل ایسٹ بی اینڈ تھرڈ ون از ڈروپ شپنگ ڈروپ شپنگ پرائیوٹ لیبل کے بارے میں بات کرتے ہیں پرائیوٹ لیبل کیا ہے پرائیوٹ لیبل میں ہم اپنا برینڈ لانچ کرتے ہیں اور اپنے برینڈ کے انڈر ہم اپنی پروڈکٹس وغیرہ ریڈی کرتے ہیں اور ان پروڈکٹس کی سیلنگ وغیرہ کرتے ہیں تو پرائیوٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمازون پر اپاوٹ ویٹی فائیو پلس ڈیفرنٹ کٹاگریز ہیں جس میں ہم سیلنگ کر سکتے ہیں اور اس کے آگے فردہ سب کٹاگریز ہیں تو ایمازون تو ایک سمندر ہے تو ہم تو خیر اس میں بلکل بھی مطلب ہم تو بہت مائنر سے بہت چھوٹے سے سیلرز ہوں گے اگر ہم اس میں شامل ہو بھی جاتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار اتنے سیلرز بیٹھے میں ہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوگا لیکن اس کے باوہ جو دیکھ لے پوری دنیا سے لوگ ایمازون پر بزنس کر رہے ہیں ایمازون کا جو بزنس ہے وہ جو ایکزسٹ کرتا ہے جیسا کہ یوکے میں ہے یو ایسے کینیڈا میکسیکو جرمنی جپان ایسٹریلی میں تو گنتی کے کچھ کنٹریز ہیں جیدھر ایمازون کا بزنس کرتا ہے لیکن پڑی دنیا سے لوگ ایمازون پر کانورسمن آکے اس پر بزنس کر رہے ہیں اور بڑا ہائی لیول پر کر رہے ہیں اپنے پاکستان کی اگزیمپل لے لیں اس میں ماشاءاللہ پرائیوٹ لیبل میں ہولسل ایپی میں اور سپیشلی ڈراب شیپک میں بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس میں میں پرسنلی ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو کہ ففٹی لیکس پلس ایزلی انڈ کر رہے ہیں پر منت ایزلی انڈ کر رہے ہیں اچھا تو ویسے آپ کو ایک بار بتاؤں یہ میں نے ابھی اپنی طرف سے تھوڑا سا کم بتایا آپ کو اور حقیقت ڈراب شیپک کے موڈل میں لوگ بہت زیادہ انڈنگ کر رہے ہیں لوگ کے پاس جو پرانے لوگ ہیں جن کے پاس ان کی ایکسپرٹیز ہیں جن کے پاس دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس اکاؤنٹس جا رہے ہیں ان کے سامنے پچاس لاکھ بھی کچھ نہیں وہ تو خیر بہت زیادہ اور جو چھوٹے لیول کے جو نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے پاس اگر ایک اکاؤنٹس پہ ہی ہم ورکنگ کرتے ہیں ہم ایک اکاؤنٹ پہ ورکنگ کر کے بہت اچھے طریقے سے لیگلی حلال طریقے سے ہم تین سے چار لاکھ بڑا ایزلی ارن کر سکتے ہیں بس اس کے لیے ایفرٹ ہے پروڈٹ ہنٹنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے ہر چیز اینیویز اس کے بارے میں تو ہماری بات ہوتی رہا گی اچھا اب دیکھیں جی بات ہو رہی تھی کیٹاگریز کی اب کیٹاگریز کون سی ہیں جی اب دیکھیں جیسا کہ اب کیٹاگری لگا لیں الیکٹونیز کی کیٹاگری ہے پیٹ سپلائز ہے آفیس پروڈیکٹس وغیرہ ہیں اس کے بعد پیٹ فوڈز آ جاتا ہے گروسی کی آئٹمز آ جاتی ہے ہوم اینڈ کیچن آ جاتا ہے یہ جتنی بھی ہیں ان سب کیٹاگریز ہیں اور اس کے آگے ان کی سب کیٹاگریز ہیں اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایمازون پہ پرائیویٹ لیبل پہ بزنس کرنا چاہا ہوں ابھی میں پرائیویٹ لیبل کی بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بلکل شورٹ سا کروں ایکچلی اس کی جو کونسپٹ ہے اس کی جو بیسکس ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ جی میں نے اپنے اکاؤنٹس پہ یا میں نے ایمازون پہ بزنس کرنا ہے پرائیویٹ لیبل پہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں سوچوں گا کہ یار میں نے کونسی کیٹاگری یا میں نے کونسی میری انٹرسٹیڈ کیٹاگری ہے جس کیٹاگری کو میں لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اچھا چلے میں نے سوچ لیا کہ یار میں موبائل کی دیٹا کیبل جو ہیں وہ میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں یا پھر میں کہتا ہوں کہ میں کمپیوٹر سیسریز میں جو ماوس وغیرہ ہے نا یہ میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میری انٹرسٹیڈ کیٹاگری ہے کہ میں ماوس وغیرہ سیل کرنا چاہ رہا ہوں اچھا اب جیسے ہی ماوس کا میرے مائنڈ میں آئے گا تو میں کہہ کرتا ہوں ماوس اب دیکھیں ماوس ٹیک میں آ جاتا ہے ٹیکنالوجی ہے تو میں اپنا اسی صاحب سے اپنا جو برینڈ لانچ کرنا ہے میں اس کا نام بھی کچھ چیز سے ملتا جلتا رکھتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے فیوچر میں لیکٹونیس کو لے کے چلنا ہے تو میں کہہ رہے تھا ہوں جی کہ میرے جو برینڈ نیم ہے وہ ایم سٹیک ہے ایم سٹیک میں اپنا برینڈ کا نیم لانچ کروا لیتا ہوں جی برینڈ نیم میرا جو ہو گیا جی ایم سٹیک ہو گیا اب اس میں میری جی انٹرسٹیڈ کیٹاگری میں چاہ رہا ہوں کہ ماوس وغیرہ سیل کروں ٹھیک ہے اچھا اب جیسے ہی ماوس کا میرے مائنڈ میں آئے گا تو فوراں میرا جو جو میرا فوراں ذہن ہے وہ چائنہ کی طرف جائے گا کہ چائنہ جو ہے وہ اس میں سب سے بیسٹ ہے کہ چائنہ سے میں ماوس وغیرہ جو ہے وہ ریڈی کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میری انٹرسٹیڈ کیٹاگری ٹیکسٹائل سے لیٹیڈ ہے تو فوراں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش آئے گا اگر سپورٹ سے لیٹیڈ ہے پھر بھی پاکستان آئے گا مطبع اس طرح دیفرنٹ کیٹاگری جو ہیں وہ ان کے کنٹریز کے ساتھ جدہ ان کی منفیکچنگ اچھی ہوتی ہے جدہ بڑے بڑے منفیکچرز بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہمیں ہماری کوس پرائز مینیمم پڑے گی زیاری بات ہے ہم اس کو پریفر کریں گے اچھا اب بات ہو رہی ہے جی ماوس کی تو ماوس میں نے جی اپنا برینڈ بھی لانچ کر لیا اس کے بعد جی ہم میں کہہ رہا ہوں کہ ماوس وغیرہ کرنے ہیں تو مطلب ماوس وغیرہ پر بزنس کرنا چاہ رہا ہوں تو ایک چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ فوراں میں ایسا نہیں کروں گا اب جیسے چائنہ میں دیکھیں ڈیفرنٹ ویب سائیڈز ہیں جو ہول سیل کے حساب سے جیسا کہ ڈی ایچ گیٹ ہے میڈن چائنہ ہے اس طرح کے علی بابا ہے علی ایکسپریس ہے یہ سب جو ہیں یہ چائنہ کی بہت بڑی ویب سائیڈز ہیں جہاں سے ہم جہاں مینوفیکچرز بھی ہیں وینڈرز بھی ہیں چھوٹے موٹے سیلرز بھی ہیں جہاں سے ہم اپنی ریکوائیڈ جو آئیٹمز ہیں وہ ایزیلی ہم وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ایڈیا میں علی بابا پہ جاؤں اور وہاں سے ماؤس سرچ کروں سرچ کرنے کے بعد مجھے اچھا یہ ماؤس پسند آگیا ہے ان سے بات چیت کروں اور ماؤس وہاں مگوالو ایسا بالکل لنگ کروں گا مجھے پہلے تھوڑا سا ہومورک کرنا پڑے گا اس کے لئے ہومورک کیا ہے دیکھیں جی میں نے سیلنگ کس پہ کرنی ہے ایمازون پہ سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ جو میں ماؤس لینا چاہ رہا ہوں وہ کس طرح کا اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے مطبب لوگ کوالٹی میں ہونا چاہیے کوئی میڈیم کوالٹی کا ہو یا ذرا ہائی کوالٹی کا ماؤس ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کی سپیکس جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے مطبب کیا سپیکس ہونی چاہیے اس کی اچھا سپیکس اس کی مطبب سپیسیفکیشن جو ہیں اب دیکھیں اگر ہم اس ماؤس کی بات کرتے ہیں یہ ایک ماؤس ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس ماؤس کی بات کرتے ہیں دیکھیں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ اس کے بٹنز وغیرہ لگے میں ہیں اس کا درمیان میں بہت زبادہ س بٹن ہے اس کا یہ جیکھیں اوپر بھی لگا ہوئے اس کا کلر سکیم اس کی بلیک اور ریڈ اس کی کلر سکیم ہے تو اوپر سے یہ والی جتنی بھی ہیں اس کی سپیکس ہیں اب کسے پہ یہ بٹنز وغیرہ ہوتے ہیں کسے پہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں نے دیکھنا ہے کہ ایک ماوس جو ہے وائلیس ہونا چاہیے یا وائیڈ ماوس مجھے چاہیے یہ ساری جو چیزیں ان کا ڈیٹا ہے وہ میں نے اپنے مائنڈ میں کولیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں اس کو ایمازون پہ سرچ کروا ہوں گا ٹھیک ہے اچھا ہم ڈیفرنٹ ٹولز یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہیلیم ٹین جنگل سکاؤٹ کیپا وغیرہ اچھے ٹولز ہمیں کیا بتاتے ہیں ٹولز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر میں یہ والا ماوس جو ہے اگر اس ماوس کو میں آگے اس پہ بزنس کرنا چاہوں تو یہ ماوس کا جو اوریڈی سیلر سیل کر رہے ہیں ان کا سیلز وولیم کیا ہے پرڈے ان کا سیلز وولیم کیا ہے وہ سیل کر رہے ہیں ایک دن کے کتے لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں اس کا سرچ وولیم کیا ہے ٹھیک ہے یہ سب میں پہلے تیاری کروں گا اپنا ایک ہومور کمپلیٹ کروں گا اس کے بعد میں چائنہ کی مارکٹ میں جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو نا کہ میرے مائنڈ میں ایک ماوس ہے اور اس ماوس کی اتنی ڈیمانڈ ہی نہ ہو وہ اتنا خاص سیل ہی نہ ہو رہا اور دوسرا مجھے پتے نہ ہو ایوریج پرائز ماوس کی جو جو میں چاہ رہا ہوں اس کی ایوریج پرائز پندرہ ڈالر ہو لیکن وہ ماوس چائنہ سے مجھے مل جائے بیس ڈالر کا اور میں وہ لا کے پھر کس طرح سیل کروں گا لوگ تو مجھ سے بائی نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو مجھے یہ سب پہلے ہومورک کرنا ہے یہ ٹولز وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ پیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے مین ٹولز میں نے پہلے بھی آپ کو ان کے نام بتائے ہیں جنگل سکاؤٹ ہیلیم ٹین کیپا اور اس ٹائب کے جو اور بھی ایک دو ٹولز ہے لیکن مین لی یہ تین ٹولز جو ہیں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ ٹولز ہمیں بتائیں گے کہ اگر ہم اس ماوس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں ان فیوچر کیا ہمیں یہ کوئی فائدہ دے گا اس میں کتنے سیلرز اس ماوس کو سیل کر رہے ہیں ان کی سیلز وولیم کیا ہے اور لوگ کتنے اس ماوس کو ڈیلی بیسیز پہ سرچ کرتے ہیں یہ سب چیزیں یہ ٹولز ہمیں بتائیں گے ٹھیک ہے چلو میں نے اپنا ہور کمپلیٹ کر لیا میں نے کہا میں یہ والا ماوس سیل کرنا چاہ رہا ہوں اچھا جی اب اس ماوس جو ہے اس ماوس کو تقریباً کافی سیلرز جو ہیں اس کو سیل کر رہے ہیں اور اس کی جو ایوریج پرائز ہے وہ پندرہ ڈالر ہے چلے جی میں اب چائنہ میں جا رہا ہوں چائنہ کے ڈیفرنٹ ویب سائٹ جو ہیں مینلی تو وہی ہے میڈین چائنہ لے لیں علی بابا لے لیں علی بابا پہ میں جاتا ہوں وہاں میں اس کو سرچ کرتا ہوں یا علی ایکسپریس پہ جاتا ہوں میں وہاں اس کو سرچ کرتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں ادھر جیسے ہی میں ماؤس لکھوں گا اس میں تھاؤزنڈز ریزلٹس وغیرہ میرے سامنے شوف ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت سے سیلرز سیل کر رہے ہیں اس کے بعد میں اس میں سے سرچ کروں گا فیلٹرز لگاؤں گا سرچ کروں گا کہ ہاں یاد یہ والا جو ماؤس ہے مجھے اس ٹائپ کے ماؤس چاہنے اس میں بھی کافی سیلرز ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں آکے لوگ کئی دفعہ کافی لوگ جو ہیں وہ میسٹیکس کرتے ہیں میسٹیکس اس میں کیا ہوتی ہیں دیکھیں میں نے یہ ماؤس سرچ کیا مجھے ایک سیلر نظر آتا ہے جو یہ ماؤس سیونڈولرز میں سیل کر رہے ٹھیک ہے اور ایک سیلر مجھے نظر آتا ہے جو یہ ماؤس فائیو ڈالر میں سیل کر رہے ٹھیک ہے اچھا میں اب ہم لوگ کس کو پریفر کریں گے فائیو ڈالر والے کو ہمارا مائنڈ ہے ایسا مائنڈ سیٹ ہوا ہے یار فائیو ڈالر کا کہ میں نے پانسو ماؤس اگر ریڈی کروانے ہیں تو دو ڈالر کا بھی فرق پڑ گیا تو ایک ہزار ڈالر مجھے بچ گیا ہے یار اس میں تو میں دو پانس ڈالر والے کو ذرا پریفر کروں گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو پانس ڈالر میں بندہ ماؤس دے رہا ہے جو سیلر دے رہا ہے اس میں دو تین چیزیں دیکھنی ہے کہ وہ کتنی دیر سے علی بابا کے ساتھ اٹیج ہے اس کے ریویوز کیا ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے دیکھیں ریویوز وغیرہ چینج نہیں ہو سکتے اگر وہ بندہ کو چار پانس سال چھ سات آٹھ دس سال سے علی بابا کے ساتھ اٹیج ہے اس کے بڑے پوزیٹیو ریویوز ہیں لوگ اسے سیٹسفائے ہیں پھر تو میں اس کو پریفر کروں گا لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ جو ساٹھ ڈالر میں بندہ دے رہا ہے اس کی کوالیٹیڈ پروڈکٹ ہو اس کی پروڈکٹ کی کوالیٹی بہت اچھی ہو اور جو فائیو ڈالر میں دے رہا ہے ماوس بے شک دیکھنے میں سیم ہے لیکن فائیو ڈالر والے کے کچھ نیگٹیو ریویو ہوں وہ کہ نیا نیا سیلر آکے بیٹھا ہوا اور اتنی خاص اس کی ہسٹری بھی نہیں ہے سیلز ہسٹری تو میں اس کو کبھی پریفر نہیں کروں گا میں دو ڈالر زیادہ پی کر دوں گا لیکن میں سیون ڈالر والے کے ساتھ اس کے ساتھ میں ڈیل وغیرہ کروں گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر میں فائیو ڈالر والا لے کے ایمازون پہ دیکھیں پاکستان تو ہے نہیں اگر فائیو ڈالر والا لے کے اگر میں ایمازون پہ بجواب بھی دیتا ہوں اور اگر اس کی quality issues آتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ہمارے لیے نقصان ہے ایمازون اس معاملے میں بہت سٹوک ہے وہ اس چیز کو ہمارا اکاؤنٹ فرن بند کر دیتا ہے اگر کچھ complaints وغیرہ آجائیں ایمازون اکاؤنٹس وغیرہ کو deactivate کر دیتا ہے suspend کر دیتا ہے کہ یار آپ ہمارے customers کو quality product نہیں sale کر رہے اس چیز کو لے کے ایمازون میں دو نمبر چیزوں کا concept نہیں ہے بالکل ایمازون پر دو نمبر چیزوں کا بالکل concept نہیں ہے یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے اچھا اب میں جی چائنا میں گیا علی بابا سے میں نے search کیا ان میں سے میں کیا کروں گا کوئی 3-4 seller جو ہے نا میں نے اس میں سے میں نے وہ select کر لیا اب ان 3-4 seller سے میں ایک ایک دو دو mouse as a sample میں پہلے مگوا ہوں گا پھر ان کی quality check کروں گا جس کی quality مجھے کچھ بہتر لگی پھر اس بندے کو آگے میں لے کے چلوں گا اس سے bargaining کروں گا minimum order quantity set کروں گا دیکھیں میں نے جو یہ mouse ready کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ mouse کے اس side پہ اکثر اس کا logo بغیرہ لگا ہوتا ہے کہ Dell کا ہے HP کا ہے کونسا کا ہے اب ہم نے کہا کہ aim stack کا ready کروانا ہے ذاری بات ہے میں تو اپنے aim stack کا logo لگوا ہوں گا اب aim stack کا logo میں already تو نہیں ان کے پاس پڑے ہوں گے انہوں نے مجھے ready کر کے دینے اور اب میں ان سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ 10 mouse ready کر دو مجھے وہ تو کبھی بھی نہیں کر کے دیں گے وہ کہیں گے بھائی کم از کم 5000 mouse ready کروا ہو کہ 5000 mouse اگر آپ ready کروا ہو گے پھر ہم آپ کو کر کے دیں گے ٹھیک ہے تو مجھے اس سے پہلے minimum order quantity جسے MOQ بولتے ہیں اس میں بھی مجھے تھوڑی سے ان سے bargaining کرنی پڑے گی کہ یار میں ابھی new seller ہوں میرے اور بھی accounts ready ہو رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے لیکن starting میں تھوڑا سا کم کریں کچھ rates بھی جو آپ 7$ میں دے رہے ہو چلو یار کچھ تھوڑا بہو rates بھی کم کریں اور order quantity بھی چلے آپ start میں 1000 mouse دے دیں یا 1500 mouse دے دیں لیکن یہ 5000 mouse میں ابھی start میں initial level پہ میں نہیں کروا سکتا اس طرح انہیں convince کرنا ہوتا ہے چلو خیر وہ کر لیا ہماری بعد 2000 mouse پہ آکے done ہو گئی 7$ جو وہ price دی تھی وہ تقریبا 650 میں done ہو گئی جی 650$ میں done ہو گیا ٹھیک ہے اچھا میں نے اس کو order دے دیا میں نے کچھ amount اس کو advance میں pay کر دی اب ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا دو چاہ دنوں میں mouse ready ہو گیا لو جی چلو جی اب آپ کو mouse مل گیا ایسا بالکل نہیں ہے دیکھو اگر آپ پاکستان سے business کر رہے ہو یہ میں جتنا بھی بور رہا ہوں private label سے related بور رہا ہوں اچھا اگر میں پاکستان سے business کر رہا ہوں دیکھو میرے ہولز ہیں امریکہ میں میرے تو کوئی جانے والا نہیں ہے امریکہ میں میں جو اپنا stock ہے میرے پر دو options ہیں جب چائنہ میں میرا stock ready ہوگا تو وہ امریکہ میں یا تو مجھے 3PL کسی third party کی services لینی پڑیں گی کہ ان کا کوئی warehouse use کرنا پڑے گا جو میرے بھی ہاپ پہ میں اپنی products وہاں بجوا ہوں اور وہ میرے بھی ہاپ پہ میرے customer کو dispatch کریں ٹھیک ہے اور دوسری option ہے کہ میں اپنی products کو fba کر دوں fulfill by amazon کے اپنی products کو amazon کے warehouse میں بجوا دوں اس میں کیا ہوگا amazon ہمارے بھی ہاپ پہ ہماری product کو receive کرے گا اس کو store کرے گا جب اس کے order آئیں گے تو amazon کی ساری responsibility ہوگی customer تک پہنچا رہیں گی ٹھیک ہے اچھا اب وہ جو میرا جو vendor ہے جو manufacturer ہے اس سے میری deal ہو گئی ہے اب وہ کہہ رہا ہے مجھے 20 دن چاہیے اس کی manufacturing میں 15 سے 20 دن اور آگے 15 سے 20 دن چاہیے اس کو امریکہ میں پہنچنے میں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بائے air والی وہ service نہیں لینی میں نے بائے وہ جو سمندر کے through جاتے ہیں میں نے وہ والی service لینی ہے بائے air والی service نہیں لینی کیونکہ میں وہ ford نہیں کر سکتا اگر میں وہ لوں گا تو وہ میلی expensive پڑ جائے گی تو مجھے تو وہ دوسری والی service لینی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے یہ وینڈرز ہی ہوتے ہیں میں نے پھر ایمازون پہ اچھا دوسری طرف اگر ہم ایمازون کی بات کریں تو ہمارا ایمازون پہ count بن چکا ایمازون کو میں نے بتا دیا لو بھئی یہ والے میرے mouse ہیں کہ مطلب میں mouse sale کرنا چاہ رہا ہوں اور میں تقریباً 1500 کی کوئنٹی پہ میرے mouse آ رہے ہیں آپ کے warehouse میں یا میں ایمازون کی services لینا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے جتنے بھی mouse ہیں وہ ایمازون کے پاس آئیں اور ایمازون جو ہے وہ اس کو receive کرے اور ساری آگے services ایمازون دے ایمازون مجھے اس کے گینس 1500 جو ہیں اس کے جو cores وغیرہ ہوتے ہیں وہ cores وغیرہ generate کر کے دے دے گا ٹھیک ہے barcores جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے barcores generate کر کے دے دے گا 1500 وہ barcores جو ہیں وہ میں as it is اپنے manufactures کو چائنا میں میں اس کو send کر دوں گا وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ پوری consignment ready کرتے ہیں جب یہ mouse ready ہو جاتے ہیں وہ ہر ایک pack پہ الگ سے وہ barcores لگاتے ہیں اس کی consignment ایک box میں pack کرتے ہیں اور جو ہم نے dress دیا تو پھر ایمازون نے dress بھی دیتا ہے کہ ہمارے یہ والے warehouse میں آپ نے اس کو dispatch کرنا ہے اس warehouse میں پہنچانا ہے ہم وہ dress اپنے manufacture کو دیتے ہیں وہ خودی ایمازون کے warehouse تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں ابھی بہت short short سا بتا رہا ہوں اس میں کافی اور چیزیں بھی آ جاتے ہیں بس basic سا بتا رہا ہوں کہ اس کا پورا طریقہ کار اچھا اب ایمازون کے warehouse میں چیز پہنچ گئی ہے اب مجھے اس کی listing بھی کرنی ہے دیکھو یہ میرے نام سے جو میں نے product ready کروایا mouse aim stack یہ already تو sale نہیں ہو رہا نا اس کو تو میں نے نئے سیرے سے اس کی listing کرنی ہے اس کو list کرنا ہے اس کے لیے مجھے proper v-a چاہیے ٹھیک ہے virtual assistant جس کی specialties ہوں اس چیز میں آپ مجھے اس کے لیے جی اس کی pictures بھی اس کو اس کی pictures چاہیے وہ اس کی proper descriptions دے گا وہ اس کا proper جو ہے title دے گا keywords وغیرہ دے گا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایک proper listing ready ہوگی اچھا وہ listing ready ہوگی اوکے ہو گیا میری چیز sale ہونے کے لیے ایمازون پہ لگ گئی اور ایمازون کے warehouse میں میری products بھی پہنچ گئی اچھا اب second کیا کرنا ہے جی ہم نے اب وہ listing لگ گئی ہے لیکن اگر آپ اس listing پہ کام نہیں کرتے سال دو سال بھی آپ کی پڑھی ہے پتہ نہیں کتنے کے thousands page پہ پڑھی ہوئی ہے وہ وہیں پڑھی ہوئی ہے آپ کی وہ listing اوپن نہیں آئے گی جب تک آپ اس پہ کوئی working نہیں کرو گے اچھا وہ working کیا ہے وہ ہے جی یا تو پی پی سیز یوز کرنے ہوتے ہیں یا پھر ہمیں اس کے لیے پی پی سیز یوز کرنے ہیں یا پھر اس کے لیے proxy marketing یوز کرتے ہیں پی پی سی کیا ہے پی پر کلک یہ ایمازون کا ایک ٹول ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم ایمازون کو کہتے ہیں کہ ہم ہر سیل پہ اپنے sponsored ad دیکھیں ہوں گے آپ amazon.com open کریں اس پہ جب آپ ماؤس لکھ کے سرچ کرو گے اس کے اوپر نا اکثر sponsored لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سب لوگ پی پی سیز چلا رہے ہوتے ہیں میں ایمازون کو کہتا ہوں کہ آپ میرا اتنا بجٹ ہے تو مطلب ڈیلی کا 10 ڈالر کا میرا بجٹ ہے ٹھیک ہے اس لسٹی پہ ایمازون کیا کرے گا 10 ڈالر کے ساتھ سے میری لسٹنگ جو ہے فرس پیج پہ سب سے اوپر لوگ کو شوف کرے گا اور وہ کوئی بندہ اگر آکے ادھر cooking oil مطلب سرچ کرے اس کو میرا ماؤس سرچ نہیں ہوگا جو بندہ ماؤس سرچ کرے گا اس کو ہی ماؤس سرچ ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اس کے ہی سامنے ہمارا ماؤس آئے گا ہر بندے کے سامنے نہیں آئے گا اچھا اگر کسی بندے نے ہمارے یہ والی لسٹنگ اوپن کر کے دیکھ لی تو ایمازون نے ہم سے پیسے ڈیڈکٹ کر لینے ہیں چاہے وہ کھرید دے چاہے نہ کھرید دے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیونکہ جینون بائٹز ہوتے ہیں تقریبا اگر دس لوگ اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو اندر سے ہوفلی چھے سال لوگ بائٹ کر ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ والا جی طریقہ کر اسے بولتے ہیں جی پی پی سی میں ایک بجت سیڈ کر دیتا ہوں کہ میرے ڈیلی کی ٹین ڈولر یا ٹونٹی ڈولر میرا بجٹ ہے ایمازون ٹونٹی ڈولر کے اندر رہتے ہوئے میری ڈیلی کی اس کو پرموشن پر خود سے وہ لگاتا ہے سپونسر پر لگاتا ہے اور اس میں مجھے سیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارا اس سب میں مقصود ہوتا ہے کہ اپنی سیل لے کر آنا کیونکہ جیسے جیسے سیل آتی ہے ویسے ویسے ہماری لسٹنگ فرسٹ پیج کی طرف آتی ہے ہمیں اپنی لسٹنگ کو پہلے پیج پر سب سے اوپر لے کر آنا ہے اس کے لیے ہمیں پی پی سیز یوز کرنی پڑتی امازون کی سرسیز لینی پڑتی اچھا دوسری یوز ہوگی پروکسی مارکٹنگ دیکھو جب میں نے پندرہ سو ماوس ماؤس ریڈی کروائے تھے تو دو تین سو ماوس میں نے اپنے مائن میں رکھے تھے کہ میں نے فری آف کاؤس لوگوں کو دینے اس کے لیے بھی مجھے کسی نا کسی وی اے کی ضرورت ہے اب وہ وی اے کیا کرتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ورس اپ ڈیفرنٹ انسٹاگرام پہ ان کے لنکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا کرتے ہیں وہ ہمارے ماوس کا جو ہمارے ایمازون پہ جدھر ماوس لگاو ہے اس کا لنک جو ہے وہ لنک کو ڈیفرنٹ اپنے فیس بک کے پیجز پہ شیئر کرتے ہیں ورس اپ کے پیجز یا انسٹا پہ اسے شیئر کرتے ہیں اس کی پبلی سیٹی کرتے ہیں اور وہ اس میں آفر دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس لنک پہ آ کے بائے کرے گا اس کے پیسے پڑے کے پڑے ہنڈر پرسنٹ ریفنڈ کر دیں گے آپ دیکھیں میری بازنے آپ ایمازون ڈوڈ کوم یا ایمازون کا یو ایس سے کا کوئی پیج لائک کریں اس میں آپ دیکھو گے بڑی زبدس چیزیں جو ہیں لکھا ہوتا ہے فری آف کسٹ فل ریفنڈ ہاف ریفنڈ کہ کوئی بھی بندہ اس لنک سے بائے کرے گا اس کو ہاف ریفنڈ دے دیں گے ان کا مقصد کیا ہوتا ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ مجھ سے یہ آ کے ماوس بائے کرے گا تو میں اس کو آؤٹ آف دا بے اس کے پیسے پورے ڈیٹرن کر دوں گا اور جیسے ہی اس پہ سیلز جنریٹ ہوگی ماوس بھی بجواؤں گا پیسے بھی واپس کر دوں گا اور جیسے سیلز جنریٹ ہوگی جیسے یہ میرا فرسٹ پیج پہ آ گیا مجھے اس پہ سیل آنا شروع ہوگی میرا جتنا بھی لوز ہے وہ تو میں نے دس دنوں میں کور کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹول جو ہیں یہ میلی یوز ہوتے ہیں پرائیور لیبل میں ایک پی پی سی اور پروکسی مارٹنگ ٹھیک ہے اچھا اب ایک اس میں چیز ہو گئی کہ یہ پورے آپ کو طریقہ کار کا پتہ چل گیا اس میں ایک چیز ہو گئی کہ جی کم از کم ہمیں تیس سے چالیس دن لگتے ہیں پروڈٹس کیا پوری اس کے ہوم ورک کرنے میں پروڈٹس ریڈی ہوگے اس کو وہاں تک پہنچنے میں امازون کے ویڈ آس میں بلکہ اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتے اس کے بعد ہمیں کم از کم ایک دو مہینے چاہیے ہماری پروڈٹس کو اوپر فرسٹ پیج تک آنے کے لئے ٹھیک ہے اس پورے ٹائم ڈیوریچن میں ہمارے پیسے ہی پیسے لگنے ہیں فرسٹ اول ہمیں ماؤس ریڈی کرنے میں ہمارے پیسے لگنے ہیں پھر جو وی ایز ہائیڈ کرنے ہیں ہماری یہ لسٹنگ کرنے کے لئے اس پہ بھی ہمارے پیسے لگنے ہیں اس کے بعد جو ہم نے پی پی سیز چلانی ہے ایمازون کو بھی پیسے دینے ہیں پھر پروکسی مارکٹنگ جو چلانی ہے فری آف کاؤس دینے ہیں ہم نے وہ بھی لوس ہم نے بیئر کرنے ہیں اور جس بندے کے تھرو ہم نے پروکسی مارکٹنگ کروانی ہے جو یہ ہوگا تو کیونکہ اس نے سیلز جنریٹ کروانی ہے اس کے بھی اندر چارجز ہوں گے مطلب اس میں جو بندہ آپ آج کے دن پرائیویٹ لیبل پہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے مائن میں رکھے کہ مینیمم پندرہ سے بیس ہزار دولار اسے انویسٹمنٹ چاہیے ہی ہے پرائیویٹ لیبل کے لئے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب پرائیویٹ لیبل میں تھوڑا سا اور کچھ چیزیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو میں اچھلی چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم آٹھ دس منٹ کی ویڈیو بنے اسے زیادہ نہ بنے ٹھیک ہو گیا تھینکی سو مچ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں تھینکی